ابو بکر صدیق خلیفہ تو مسلمین ہیں اور عمر بن خطاب کو شک ہوا کہ یہ فجر سے پہلے کئی نہیں جاتے ہیں تو جب انہوں نے ٹرائے کیا تو رات کے آخری حصے میں ابو بکر سے نکل کے ایک ہجرے میں جایا کرتے تھے اور وہاں جاتے ہیں کچھ ٹائم گزارتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں تو انہوں نے خطاب کو شک ہوا کہ یہ کیا کرتے ہیں کیوں کسی ہجرے میں جاتے ہیں تو جب عمر بن خطاب اس ہجرے میں گئے تو دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق خلیفہ تو مسلمین ہیں یہ وہ بند ہے جو کہ یعنی پرائم منسٹر تو کیا ہوگا خلیفہ تو مسلمین ان کی رسپونسویلٹیز ان کا احسن کردار ان کے ڈیڈیکیشن لوگوں کی خدمت کی طرف کیسے ہی ہوگی ان کی اپنی عبادات قرآن کو ٹائم دنا یعنی کتنے بیزی انسانوں لیکن وہ بڑی عورتیں گھر میں جا رہے ہیں اور وہ کمرے میں دیکھے دیکھا ہے بڑی عورت اندھی ہے نابینے اور کونے میں بیٹی ہوئی ہے تو انہیں کہا پوچھ سکتا ہوں کہ یہ جو شخص آتا ہے آپ کے کمرے میں آپ کے گھر میں یہ کس لی آتا ہے تو انہیں کہا کہ مجھے نہیں مالکہ کافی سالوں سے شخص آ رہا ہے میرے گھر آتا ہے میرے گھر میں جھار لوگا کے جاتا ہے کھانا پکا کے جاتا ہے میرے برتن دھوکے جاتا ہے میرے سارے کام شاملی نیٹس کی کفالت کر کے جاتا ہے تو مول پر خطاب جب یہ سارے کچھ جاننے کے بعد اپنے آپ کو کہتے ہیں بخین بخینی عمر کہ عمر افسوس ہے تم پہ عبو بکر صدی کے بارے میں کہتے ہیں لَقَدْ عَتْعَبْتَ مَنْ بَعْدَكْ عَبو بکر سب سے بہترین عمل کون سا ہے کسی مسلمان کو خوش کرنا اس کے دل میں خوشی کو ڈالنا اور تو ریموو ون آف اس ٹربلز اور تو فورگیو ہیز ڈیٹ اس کی مصیبتوں کو دور کرنا اس کا قرض معاف کر دینا اور تو فیڈ ہیز ہنگر یا اس کے اس کی بھوک کو مٹا دینا اور جو اپنے بھائی کی کی مدد کے لیے نکلے گا اور کام اس کا کروا لے گا یعنی اس کا کام کر لے وہ تو پھر اللہ دلہ کیا کریں گے اس بندے کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی اسے قدموں کو جمع دیں گے کیامت کے دن جس دن لوگوں کے قدم نٹ کھڑا رہے ہوں وہ شخص جو اپنے بھائی کے لیے کام کروانے جا رہا ہوتا ہے ہم اس عمل کو اتنا بڑا عمل نہیں دیکھتے ہیں سبحان اللہ ہماری دین کے حوالے سے فرارٹیز اور یعنی نو ڈاؤٹ عبادت اعتقاف اس کی بہت اپورٹس ہے اور وہ اپنے ٹائم پر کرنا چاہیے لیکن ہم اس کو کیوں کمزور سمجھتے ہیں اسی مسلمان بھائی کی مدد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دل میں اور ہم سب کے دل میں ایک برننگ ڈیزائر کو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں to help others اور یہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ you should be knocking the doors of others not for asking for help rather to help others کہ آپ بتائیں آپ کو یہ مدد چاہیے تو بتائیں میں آپ کی مدد کروں گا میں آپ کی مدد کروں گا یاد رکھیں آپ لوگوں کی مدد کریں گے تو اللہ آپ کی مدد میں لگ جائے گا اللہ will help you in your life if you will help people رکھیں میں آپ کی مدد کریں گا